نہ ہو کے بھی قریب تو ہمیشہ پاس تھا کسو جنم بھی دیکھتا میں تیرا راستہ ہیلو اسلام علیکم ہاں تو بھائیو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں کامیاب بنا لی ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کو سال ہا سال لگ گئے اور کچھ لوگ رات و رات کامیاب ہو گئے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حسان حمید کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ پہلے پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا دوستو یہ بھائی پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا اور اس کی صرف تمہا پندرہ ہزار روپے تھی جس کی وجہ سے یہ کوئی دوسرا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا اس نے اسی حالت میں اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا اور لوگوں کو اپنی حالت بتائی اور انہیں دکھایا کہ مجھے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کا کتنا کریز ہے تو لوگوں نے اسے اتنا سپورٹ کیا کہ اس کی پہلی آٹھ ویڈیوز پر ہی اس کے دو لاکھ سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے تھے اس کے بعد یہ گورنر ہاؤس کا بھی ٹور کر چکا ہے جو کہ بڑے بڑے یوٹیوبرز ابھی تک نہیں کر پائے یہ ہے تو ورنر اونی احسان حمید اور بھائی کو اتنی پیمنٹ آئی ہے کہ یوٹیوب کی پہلی پیمنٹ سے بھائی نے اپنی نیو کار خرید لی ہے اچھا تو پیمنٹ کی بات کریں تو بھائی پانچ سو ستر ڈولر کم سے کم پانچ سو ستر ڈولر کم آ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نو ہزار ایک سو یعنی اکیانوے سو ڈولر کم آ رہے ہیں اور یہ صرف ایسٹی میٹیڈ ہے پانچ سو ستر ڈولر پاکستانی ایک لاکھ اکتر ہزار روپے بنتے ہیں جبکہ نو ہزار ایک سو ڈولر یعنی اکیانوے سو ڈولر پاکستانی ستائیس لاکھ تیس ہزار بن رہے ہیں تو دیکھو بھائیو اللہ نے کیسے اسے عزت دی راتو رات یہ فیمس ہو گیا اب یہ ما شاء اللہ لاکھوں کم آ رہے ہیں یوٹیوب سے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس سلیبرٹی پر چاہیے وہ مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور کمینٹ کیجئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دینا اور جس نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دینا ملکے ہیں انشاءاللہ نیکس فلوک کے اندر میں تینکو موسیقی موسیقی موسیقی